اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلکہ پنجم کی کمیابی کے بعد آج آپ کی خدمت میں ہلکہ ششم پیش کیا جا رہا ہے جس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت اور حیات تیبہ کے چالیس سال بیان کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے احوال بیان کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولادت با سعادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں شہ بن حاشم کے اندر نور ابی الاول سن عام الفیل یوم دو شمبہ کو صبح کے وقت پیدا ہوئے اس وقت نو شروان کے تخت نشین کے چالیسوں سال تھا اور بیس یا بائس اپریل پائیس سو اکتر ایسوی کی تاریخ تھی علامہ محمد سلمان صاحب سلمان منصور پوری اور محمد پاشا فلکی کی تحقیق یہی ہے ابن ساحت کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے فرمایا جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے امام احمد نے حضرت عرباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ساریہ سے بھی تقریبا اسی مضمون کی ایک روایت نقل فرمائی ہے بار روایات میں بتایا گیا ہے کہ ولادت کے وقت بعد وقیات نبوت کے پیش خیمہ کے طور پر ظہور پذیر ہوئے یعنی اوانِ کسرہ کے چودہ کنگرے گر گئے مجوز کا آتش گزہ ٹھنڈا ہو گیا بہرہ سادہ خوشک ہو گیا اور اس کے گرجے مندمند ہو گئے یہی بہکی کی روایت ہے لیکن محمد غزالی نے اس کو درست تسلیم نہیں کیا ہے ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خبر کچھ خبری بجوائی وہ شادان فرہ تشریف لائے اور آپ کو خانقابہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اس کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجویز کیا یہ نام عرب میں معروف نہ تھا پھر عرب دستور کے مطابق ساتھوے دن خطنہ کیا آپ کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہاب کی لونڈی صوبیہ نے دودھ پلایا اس وقت اس کی گود میں جو بچہ تھا اس کا نام مسروحہ تھا مسروحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبدالعصد مخضونی کو بھی دودھ پلایا تھا بنی ساہد میں عرب کے شہری باشنوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدو ہوئی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاں کہ ان کے جسم طاقتوار اور احساب ماثبوط ہو اور اپنے گوارہ ہی میں سے خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ لیں ایک دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دھائیاں تلاش کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی زہب کے حوالے کیا یہ قبیلہ بن ساہد بن بکر کی ایک خاتون تھی ان کے شور کا نام حرس بن عبدالعزا اور کنیت ابو کا بشا تھی اور وہ بھی قبیلہ بن ساہد ہی سے تلہ کرتے تھے حرس کی اولاد کے نام یہ ہیں جو رضایت کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی بہن تھے عبداللہ انیسہ غظافہ یا جزامہ انہی کا لگ شیمہ تھا اور اسی نام سے وہ زیادہ مشہور ہوئیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوت کھلایا گوت کھلایا کرتی تھی ان کے علاوہ ابو صفیان بن حرس ابو عبدالمطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچرے بھائی تھے وہ بھی حضرت حلیمہ کے واسطے سے آپ کے رضائی بھائی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہم بن عبدالمطلب بھی دودھ پنانے کے بعد بنو ساہد کی ایک عورت کے حوالے کرک کیے گئے تھے اس عورت نے بھی ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس تھے آپ کو دودھ پلا دیا اس طرح آپ اور حضرت حمزہ دوہرے رضائی بھائی ہو گئے ایک صوبیہ کے تعلق سے اور دوسرے بنو ساہد کی عورت کے تعلق سے رضائیت کے دوران حضرت حلیمہ نے بنی حضرت حلیمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ایسے ایسے مناظر دیکھے کہ سراپہ حیرت رہ گئی تفصیلات انہیں کی زبانی سنیئے ابن ایساہ کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی بیان کیا کرتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنو ساہد کی کچھ عورتوں کے کافلے میں اپنے شوہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی یہ قطعہ سالی کے دن تھے اور قطعہ نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا میں اپنی ایک صفیب گدی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اٹھنی بھی تھی لیکن با خدا اس سے ایک قطعہ دودھ نہ نکلتا تھا ادھر بھوک سے بچہ اس قرار بلکتا تھا کہ ہم رات بار سو نہیں سکتے تھے نہ میرے سینے میں بچے کیلئے کچھ تھا نہ ہونٹ نہیں اس کے خوراک دے سکتی تھی پس ہم بارش اور خوشحالی کی آز لگائے بیٹھے تھے میں اپنی گدی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سوست رفتار نکلی کہ پورا کافلہ تنگ آ گیا خیر ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ کے لینے سے انکار کر دیتی کیونکہ ہم بچے ہم بچے کی والدہ سے داد اور ریش کی امید رکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ یتیم ہے بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کا دادا کیا دے سکتے ہیں پس یہی وجہ تھی کہ آپ کو لینا نہیں چاہتے تھے ادھر جتنی عورتی میرے ہمراہ آئی تھی سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا صرف مجھ ہی کو نہ مل سکا جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شور سے کہا خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہلیت تو بچے لے کر جائے اور تنہائی کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں اور تنہائی میں ہی کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں واہ سبحان اللہ علیبہ تیرے وہ قدرہ تو صدقے میں جاؤں تو مدنی دا جھولا جلان دیتے اسے میں جا کر اس یتیم بچے کو لے لیتی ہوں شور نے کہا کوئی حرچ نہیں چھوڑ دے گا ہاں کوئی حرچ نہیں مبکت ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے اس کے بعد میں رجا کر بچہ لیا اور محض اسے بدا پر لے کر کوئی اور بچہ نہ مل سکا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ جب میں بچوں کو لے کر اپنے دیرے پر واپس آئی اور اسے اپنی اغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس پر امڈ پڑے اور اس نے شکم سیر ہو کر پیا اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر پیا پھر دونوں سو گئے حالہ رکھے اس سے پہلے ہم وہ اپنے بچے کے ساتھ سوہ نہیں سکتے تھے وَسُبْحَنِ اللَّهُ وَسُبْحَنِ اللَّهُ اس سے پہلے ہم عرب کی مختلف حالات واقعات بیان کر رہے تھے یہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت گری کس احوال بیان کیے جائیں گے اگر آپ زوک چوک سے سنیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا جس طرح آج میرے آنسوں نہیں رکھ رہے جس طرح میرا دل شاد ہے انشاءاللہ آپ کا بھی دل شاد ہوگا یہ بات ذکر کی ہے چاہتا ہم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملادت با سہادت سے ہی ایسے موجزات ہوئے کہ دنیا حیران رہ گئی جیسے کہ علیمہ سادیہ بیان فرماتی ہیں اور اس کے شکم سیر ہو کر پیا اور اس کے ساتھ ان کے بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر پیا پھر دونوں سو گئے حالانہ کے اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ نہیں سو سکتے تھے اُدھر میرے شعور اونچنی دونے گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دوسرے لبریز ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے خلیمہ ما تیرے مقدرہ تو صدقی میں کاش تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا سبحان اللہ انہوں نے اتنا دوہا کہ ہم دونوں نے نہائیت اسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات خزاری ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شعور نے کہا آریمہ خدا کی قسم تم نے ایک برکت روح حاصل کی ہے میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے خلیمہ کہتی ہے کہ اس کے بعد ہمارا کافلہ روانہ ہوا میں اپنی اس خاصتہ حالگدی پر سوار ہوئی اور اسے اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا لیکن اب وہی گدی خدا کی قسم پورے کافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدہ اس کا ساتھ نہ پکڑ زکا یہاں تک کہ میری سہلیا مجھ سے کہنے لگی اوہ ابو زہب کی بیٹی ارے یہ کیا ذرا آپ پر بے بانی کر یہ تیری وہی گدی تو ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی میں کہتی ہے ہاں پا خدا یہ وہی ہے وہ کہیں اس کا یقین کوئی خاص پابلہ ہے پھر ہم پر اس آدھ میں اپنے گھروں کو آگے مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کی روحی زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ قطع زدہ نہ تھا لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چلنی جاتی تو اسودہ حال اور دودھ سے پھرپور واپس آتی ہم دودھ دوتے اور پیتے جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک کترہ بھی نصیب نہ ہوتا اس کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سیر سے رہتا ہی سیرے سے رہتا ہی نہیں تھا حتیٰ کہ ہماری قوم کے شہری اپنے چروہوں سے کہتے کہ کب بختو جھنور وہی چرانے لے جائے کرو جہاں ابو زہب کی بیٹی کا چروہ لے جاتا ہے لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی ان کے اندر ایک کترہ دودھ نہ رہتا جبکہ میری بکریاں سودہ اور دودھ سے بھرپور پلٹتی اس طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافہ اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے یہاں تک کہ اس بچے کے دو سار پورے ہو گئے ہیں اور میرے دو چھڑا دیا یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ دو سار پورے ہوتے ہوئے وہ تو وہ کڑا اور کٹھیل ہو چلا اس کے بعد ہم اس بچے کو اس کی والدہ کے پاس لے گئے لیکن ہم اس کی جو برکتیں دیکھتے ہوئے تھے اس کی وجہ سے ہماری انتہائی خواہش ہی تھی کہ وہ ہمارے پاس نے سبحان اللہ چنانچہ ہم نے اس کی بان سے گفتگو کی میں نے کہا کیوں نہ آپ اپنے بچہ کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ ذرا مضبوط ہو جائے کیونکہ مجھے اس کے متعلق تکہ کی وبا کا خطرہ ہے ارض ہمارے مسلسل اسرار پر انہوں نے بچہ ہمیں واپس دے لیا سبحان اللہ یہ آنسو میرے ویسے نہیں نکلے اگر آپ بھی اسے دل کی گہرائی سے سنیں گے تو انشاءاللہ یہ باتیں آپ کو بھی اثر کریں گے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ان کے موجزات سن کے آپ کا دل بھی اوہ سروت شارو پرو تازہ ہو جائے واقعہ شک صدر اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدت رضاحت ختم ہونے کے بعد بھی بنو سہاد میں ہی رہے یہاں تاکہ ولادت کے چوتھا یا پانچوان سال شک صدر یعنی سینہ مبارک چاہ کیے جانے کا واقعہ پیش آیا اس کی تفصیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے آپ بچوں کے ساتھ کھیر رہتے حضرت جبرائیل نے آپ کو پکڑ دیا اور سینہ چاہ کر کے دل نکالا پھر دل سے ایک لوٹڑا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دویا اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لٹا دیا ادھر بچے ڈر کر آپ کی ماں یعنی داہیا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ بلا قطر کر دیا گیا ان کے گھر لوگ چھٹ پٹ پہنچے دیکھا تو آپ کا رنگ اترا ہوا تھا شاید یہ جو میرے آنسو نکر رہے ہیں آج میں اللہ کے فضل و کرم سے روزہ کی حالت باوزر یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہا ہوں اور آپ لوگوں کے لئے اسے پیش کر رہا ہوں تاں کہ میں نے باقی نہیں رہنا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی رہے گی جب تک لوگ سنیں گے تو انشاءاللہ میرا نام آئمار میں بھی نکییں لکھی جائیتے رہیں گے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کو میں نے انتخاب کیا گو کہ میری آواز اور میرا لب و لہجہ اتنا چاشنی یہ بیس نہیں ہے یہاں پہ ایک بات کرتا ہے اندازے بیان گرچہ شوق نہیں میرا شاہد کے تیرے دل میں شاہد کے آپ کے دل میں اتر جائے میری بات آگے ماں کی اگوش محبت میں اس واقعے کے بعد حالیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ کو آپ کی ماں کے حوالے کر دیا چنانچہ آپ چھ سال کی عمر تک والدہ ہی کی اگوش محبت میں رہے ادھر حضرت آمنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے متفیق شوہر کے یاد یاد وفا میں یسرب جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں چنانچہ وہ اپنے یتیم بچہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا اپنے خادم ام ایمن اور اپنے سر پرست عبد المطلب کے بیت میں کوئی پانچ سو کلو میٹر کی مسافت تہہ کر مدینہ تشریف لے گئی اور وہاں ایک ماہ تک قیام کر کے واپس ہوئی لیکن ابھی ابتدا ہے راہ میں تھی کہ بیماری نے آ لیا پھر یہ بیماری چطک اختیار کر گئی یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مکہ میں ابوہا میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کو پیاری ہوگی دادا کے سارے شفقت میں بھوڑے عبد المطلب اپنے پوتوں کو لے کر مکہ پہنچے ان کا دل اپنے اس جتیب بچے کی محبت و شفقت کے جذبات سے تپ رہا تھا کیونکہ آپ اسے ایک نیا چرکہ لگا تھا جس نے پرانے زخم کرید دیئے تھے عبد المطلب کے جذبات میں پوتے کے لیے ایسی رکت تھی کہ ان کی اپنے سلبی اولاد بھی سے بھی کسی کے لیے ایسی رکت نہ تھی چنانچہ قسمت نے آپ کو تانائی کے جس سے راہ میں نہ کھڑا کیا تھا عبد المطلب میں آپ کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا بلکہ آپ کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے اور بڑھوں کی طرح ان کا اترام کرتے تھے ابن اشان کا بیان ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچایا بچایا جاتا ان کے سارے لڑکے فرش کے اردگر بیٹھ جاتے جب عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی لڑکا فرش پر نہ بیٹھتا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو فرش ہی پر بیٹھ جاتے ابھی آپ کو آپ کم عمر بچے تھے آپ کے چچا حضرت چچا حضرات آپ کو پکڑ کر اتار دیتے لیکن جب عبد المطلب نے انہیں ایسا کرتے دیکھا تو فرماتے میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو با خدا اس کی شان میں رالی ہے پھر انہیں اپنے ساتھ اپنے فرش پر بٹھا لیتے اپنے ہاتھ سے پیٹ سلاتے انہوں کی نقل و حرکت دے کر خوش ہوتے تھے آپ کی عمر ابھی آر سال دو مہینے دس دن کی ہوئی تھی کہ دادا عبد المطلب بیس آئے شفقت اٹھ گیا ان کا انتقال ہو گیا ان کا انتقال مکہ میں ہوا اور وفاد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو جو آپ کے دادا عبداللہ کے سگے بھائی تھے آپ کی کفالت کی وسیعت کر گئے تھے شفیق چچا کی کفالت ابو طالب نے اپنے متیجے کا حق کفالت بڑی خوبی سے ادا کیا آپ کو اپنی اولاد میں شامل کیا بلکہ ان سے بھی بڑھ کر مانا مزید عزت و اعترام سے نوازہ چالیس سال سے زیادہ عرصہ تک قوت پہنچائی اپنی حمایت کا سید دراز رکھا اور آبی کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کی مزید وضاحت اپنی جگہ آ جائے گی روئے مبارک سے فزان باران کی طلب روئے مبارک سے فزان باران کی طلب ابن اساکر نے حلیمہ بن عرفہ سے روایت کی ہے کہ میں مکہ آیا لوگ کتہ سے دو چار تھے کرویش نے کہا ابو طالب وادی کتہ کا شکار ہے بال بچہ بال بچے کال کی زد میں ہیں چلیے بارش کیلئے دعا کیلئے ابو طالب ایک بچہ ساتھ لے کر برامد ہوئے بچہ اپنے علودہ سورج معلوم ہوتا تھا جس سے گناہ باندھلا بھی ابھی چھٹا ہو اس کے اردگے اور بھی بچے تھے ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا پکڑ کر اس کی پیٹھ کعبہ کی درواز سے ٹیک دی بچے نے ان کے اولی پکڑ رکھی تھی اس وقت اسمان بادل کا ایک ٹکڑا نہ تھا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ادھر سے ادھر بادل کی آمن شروع ہو گئی اور ایسے دھواندار بارش ہوئی کہ وادی میں سلاو آ گیا اور شہر بھی اباندھلا ہو گئے پاہج میں ابو طالب نے اسی واقعے کی طرف شارہ کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ میں کہا تھا وہ خوبصورت ہیں ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے یتیموں کی ماوہ بیووں کے محافظ ہیں بہیرہ رہا بہیرہ رہا باہی رواہت کے مطابق جن کی استناد استنادی حصیت مشکوک ہے جب آپ کی عمر بارہ برس اور ایک تفصیلی کول کے مطابق بارہ برس دو مہینے دس دن کی ہو گئی تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو ساتھ لے کر تجارت کے لئے ملک شام کی سفر پر نکلے ادھر بسرہ پہنچے بسرہ شام کا ایک مقام اور حواران کا مرکزی شہر ہے اس وقت یہ جزیرہ تل عرب کے رومی مطلوزات کا دارالحکومت تھا اس شہر میں جرجس نامی ایک رہ پراتا تھا جو بہرا کے لقب سے معروف تھا جب کافلے میں وہاں پڑھاؤ ڈالا تو راب اپنے گرجے سے نکل کر کافلے کے اندر آیا اور اس کی بہنزبانی کی علانہ کے اس سے پہلے وہ کبھی نہیں نکلتا تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے عصاف کی بنا پر پہچان لیا آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا یہ سید العالمین ہے اللہ انہیں رحمت اللہ علمین بنا کر بھیجا ہے ابو طالب نے کہا آپ کو کیسے ملو اس نے کہا تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمدار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتر ایسا نہیں دا جو سجدے کے لئے جھکنا گیا ہو اور یہ چیزیں نبی کے علاہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی سبحان اللہ پھر میں انہیں میرے نبوے سے پچانتا ہوں جو کندے کے نیچے کری نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں اس کے بعد بہرہ رحم نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں واپس کر دو ملک شام نہ لے جاؤ کیونکہ یہودیوں سے خطرہ ہے پھر ابو طالب نے بات غلاموں کے محصیت میں آپ کو مکہ ویپس بھی دیا دیکھ لو مسلمانوں یہ اس وقت کا رہب کہہ رہا ہے کہ یہودیوں کو اسلام سے خطرہ ہے اور اسلام کو جہاں بھی کوشش کریں گے جہاں ان کا حد پڑے گا نقصان پچانے کی کوشش کرتے ہیں خدارہ سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ مسلمانوں یہ اس وقت کا یودی اور آج کا یودی میں کوئی کم ہی نہیں ہے میرے اکمرانوں سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ جنگ فجار آپ کی عمر پندرہ برس کی ہوئی تو جنگ فجار پیش آئی اس جنگ میں ایک طرف قریش اور ان کے ساتھ بنو کنانہ تھے اور دوسرے طرف کیسے اعلان تھے قریش اور کنانہ کا کمانڈر حرب بن امیہ تھا کیونکہ وہ اپنے سنوں شرف کی وجہ سے قریش اور کنانہ کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتا تھا پہلے پھر کنانہ پر کیس کا پلہ بھاری تھا لیکن دوپہر ہوتے ہوتے کیس پر کنانہ کا پلہ بھاری ہو گیا اس حرب فجار اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں حرم اور حرام مہینے دونوں کی حرمت چاک تھی اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھواتے تھے اس جنگ کے بعد ایک حرمت والے مہینے دونوں قادمے حلف فجار پیش آئی چند قبائل قریش بنوہ یعنی بنوہ آشم بنوہ مطلب بنوہ اسد بن عبدالعظا بنی زہرہ بن کلاب اور بنی تمیم بن مرہ نے اس کا اتمام گیا یہ لوگ عبداللہ بن جدعان تمیمی کے مکان پر جمع ہوئے کیونکہ وہ سن شرف سے ممتاز تھا اور آپس میں اہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا خواہ مکہ کے رہنے والا ہو یا کہیں اور کا یہ سب اس کی مدد اور حمایت میں کٹھے کھڑے ہوں گے اور اس کا حق دلوا کر رہے گی اس اجتماع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرماتے اور بعد میں شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مقام پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے اوز صرف اونٹ بھی پسند نہیں اور اگر دور اسلام میں اس اہدہ پیمان کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں لبائک کرتا اس معاہدے کے روح اسبیحت کی تہہ سے اٹھنے والی جہلی حمیت کے منافی تھے اس معاہدوں کا سبب یہ تھا بتایا جاتا ہے کہ زبیت کا ایک آدمی سمان لے کر آیا اور آس بن معاہد نے اس سے سمان خریدہ لیکن اس کا حق روک لیا اس نے علیف قبائل عبدالدرار مخزوم جمع سمی اور عدی سے مدد کی درخواست کی لیکن کسی نے توجہ نہ دی اس کے بعد اس نے جبل قبض پر چڑھ کر بلند آواز سے چند اشار پڑے جن میں اپنی داستان مظلومیت بیان کی گئی اس پر زباہر بن عبدالمطلم نے دور دھوپ کی اور کہا کہ یہ شخص بے یار و مددگار کیوں ہے ان کی کوشش سے اوپر ذکر کیے ہوئے قبال جمع ہو گئے پہلے معاہدہ تاکیا پھر آس بن وائل سے اس کی زبیدی کا حق دلایا جعفا کشی کی زندگی انفان شباب میں جسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی متعین کام نہ تھا البتہ یہ خبر متواتر ہے کہ آپ بکریاں چلائے کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی ساتھ کی بکریاں چلائیں اور مکہ میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند کے رات کے عوض چراتے رہے پچیس سال کی عمر ہوئی تو حضر ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر لے کر تجارت کے لئے ملک شام تشریف لے گئے ابن عساق کا بیان ہے کہ ختیجہ بنت خوائل دا ایک معزد مالدار اور تاجر خاتون تھی لوگوں کو اپنا مال تجارت کے لئے دیتی تھی ان مظاہر برد کے حصول پر ایک حصہ تیہ کر لیتی تھی پورا قبیلہ قریشی تاجر پیشہ تھی جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راستگوئی امانت اور مکر میں اخلاق کا علم ہوا تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے پیش کچھ کی کہ آپ ان کا مال لے کر تجارت کے لئے ان کے غلام مسیرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے جائیں وہ دوسرے تاجروں کو جو کچھ دیتی ہیں اس سے بہتر عجلت آپ کو دے گی آپ نے یہ پیش کچھ قبول کر لی اور ان کا مال لے کر ان کے غلام مسیرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی جب آپ مکہ واپس تشریف لائے تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال میں ایسی امانت اور برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی اور ادھر ان کے غلام مسیرہ نے آپ کی شرین اخلاق بلند پایا کردار موضوع انداز فکر راست گوئی اور امانت درانداز طور طریقہ کے مطلع اپنی اپنے وہ شادات بیان کیے تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا کم گوشتہ گوھر مطلوب دستیاب ہو گیا سبحان اللہ اس سے پہلے بڑے بڑے سردار اور رئیس ان سے شادی کے خواہ تھے لیکن انہوں نے کسی کا پیغام منظور نہ کیا آپ انہیں اپنے دل کی بات اپنی سہلی نفیسہ بنتیں منبا سے کہیں اور نفیسہ نے جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفت و شنید کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو گئے اور اپنے چچاؤں سے اس معاملے میں بات کی انہوں نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا سے بات کی اور شادی کا پیغام دیا اس کے بعد شادی ہو گی نکام بنو آشم اور روح ساہ مذر شریک ہوئے یہ ملک شام سے واپسی کے دون ایک بات کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر میں بیس اونٹ لیے اس وقت حضرت ختیجہ کی عمر چالیس سال تھی اور وہ نسبت اور دولت سوج بوجھ کے لحاظ سے اپنے قوم کے سب سے معذر اور افضل خاتون تھی یہ پہلی خاتون تھی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کی انہیں کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں گئی ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بقیہ تمام اولاد انہیں کی بطن سے تھی سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے امی کے نام پر آپ کی قنونیت کنیت اب ان قاسم پڑی پھر زینب رکیہ امی کرسون فاطمہ اور عبداللہ پیدا ہوئے عبداللہ کا لکب طیب اور تہہ تھا اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب بچے بچ میں ہی میں انتقال کر گئے البتہ بچیوں میں سے ایک ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا مسلمان ہوئی اور حجرت کے شرف سے مشرف ہوئی لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے سوا باقی سب انتقال آپ کی زندگی ہی میں ہو گیا حضرت فاطمہ کی وفات کی رہلت کے چھ ماہ بعد ہوئے حضرت فاطمہ کی وفات آپ کی رہلت کے چھ ماہ بعد ہوئے کعبہ کی تعمیر اور حجرِ اسود کے تنازہ کا فیصلہ اس کو ذرا سنیئے اور پھر اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہے ہم بیان کیا کریں جس کی شان خود خدا بیان کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال تھا کہ قریش نے نیصرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ صرف قد سے کچھ چار دوارے کی شکل میں تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانہ ہی سے ان کی بلندی نو آتھ تھی اور اس پر چھت نہ تھی اس کافیت کا فیدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے اس کے اندر رکھا ہوا خزانہ چورا لیا اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر ایک تعمیر زمانہ گزر چکا تھا عمرت خشتگی کا شکار ہو چکی تھی اور دوارے پھٹ گئی تھی ہیدر اسی سال ایک زوردار سلاب آیا جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی لمحہ گر سکتا تھا اس لئے قریش مجبور ہو گئے کہ اس کا مرتبہ اور مقام برقرار رکھنے کے لئے اسے اثر نو تعمیر کیے کریں اس مہرے پر قریش نے متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف ہلا رقم ہی استعمال کریں گے اس میں رنڈی کی عجرت سود کی دولت اور کسی کا ناک لیا ہوگا مال استعمال نہیں ہونے دیں گے نئی تعمیر کے لئے پرانی مہرد کو ڈھانا ضروری تھا لیکن کسی کو ڈھانے کی جورت نہیں ہوتی تھی مل آخر ولید بن مخیرہ مسلمی نے ابتدائے کی جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں ٹوٹی تو باقی لوگوں بھی ڈھانا شروع کیا اور جب قوادو ابراہیم تک تھا چکے تو تعمیر کا غاز کیا تعمیر کے لئے الگ الگ ہر قبیلے کا حصہ مقرد تھا ہر قبیلے نے الہدہ الہدہ پتھر کے ڈھیر لگا رکھے تھے تعمیر شروع ہوئی باقوم نامی ایک دونی مامار نگران تھا جب امارت حجر اسوت تک بلند ہوئی چکی تو یہ جگڑا اٹھا کھڑا ہوا کہ حجر اسوت کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف اور انتیاز کیسے حاصل یہ جگڑا چار پانچ روز تک چاری رہا اور رفتہ رفتہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ صرف زمینِ حرم میں سخت خون خرابہ ہو جائے گا لیکن ابو امیہ مخزومی نے یہ کہا کہ فیصلہ کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے دوسرے دن جو سب سے پہلے داخل ہو اسے اپنا جگڑے کا حکم حکم مان لیں حکم مان لیں لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی اللہ کی مشیر کہ اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے لوگوں نے آپ کو دیکھا تو چیخ پڑے حاز الامین رضایہ حاز محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمین ہیں ہم اس سے راضی ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر جب آپ ان کے قریب پہنچے انہوں نے آپ کو معاملے کی تفصیل بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر طلب کی بیچ میں حجر اسود رکھا وہ تنازہ قبائل کے سردار سے کہا کہ آپ سب حضرات چادر کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں انہوں نے ایسا ہی کیا جب چادر حجر اسود کے مقام تک پہنچی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کے مقررہ جگہ پر رکھ دیا یہ بڑا معقول فیصلہ تھا اس پر ساری قوم راضی ہوگی ادھر قریش کے پاس مالِ حرام کی کمی پڑ گی عزر قریش کے پاس مالِ حلال کی کمی پڑ گی اس لئے انہوں نے شمال کے طرف سے قعبہ کی لمائی تقریباً چھے ہاتھ کم کرنی یہی ٹکڑا حجرہ اور عظیم کراتا ہے اس دفعہ قریش نے قعبہ کا دروازہ زمین سے خاصہ بلند کر دیا تاں کہ اس میں وہی شخص داخل ہو سکے جسے وہ اجازت دے جب دیوارے پندرہ ہاتھ بلند ہو گئی تو انہیں تو اندر چھے ستون کھڑے کر کے اوپر سے چھت ڈال دی گئی اور قعبہ اپنی تکمیل کے بعد قریب قریب چکور شکل کا ہو گیا اب خانہ قعبہ کی بلندی پندرہ میٹر اب خانہ قعبہ کی بلندی پندرہ میٹر ہے حجرہ اسود والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار یعنی جنوبی اور شمالی دیوار ہیں دستہ میٹر ہیں حجرہ اسود مطاف کی زمین سے ڈیڑھ میٹر کی بلندی پر ہے دروازہ والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار یعنی پورپ اور پچھم کی دیوار ہیں بارہ بارہ میٹر ہیں دروازہ زمین سے دو میٹر بلند ہے دیوار کے گلد پیچھ ہر چار جانم سے ایک بڑے ہوئے ایک کرسی نمازلہ کا خیرہ ہے جس کی اوز انچائی پچیس میٹر اور اوز چڑھائی تیس سینٹی میٹر ہے اسے شاز روان کہتے ہیں یہ بھی دراصل بیت اللہ کا جز ہے لیکن قریش نے اسے بھی چھوڑ دیا تھا نموت سے پہلے کے اجمال سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ان تمام خوبیوں اور کمالات کا جامعہ تھا جو متفرق طور پر لوگوں کی مختلف طبقات میں پائی جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اثبات فکر دور بینی اور حد پسندی کا بلند مہنار تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن فراست پختگی فکر اور مسئلہ و مقصد کی درستگی سے خطے فرات عطا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طویل خموشی سے مسلسل غروب غوست اور دامی تفکر حق قلید میں مدل لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہدابِ عقل روشن فطرت سے زندگی کے صحیفے لوگوں کے معاملات اور جماعت کے عوال کا مطالعہ کیا اور جن خرافات میں یہ سب لطپت تھی ان سے سخت بیزاری محسوس کی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب سے دامن کشی رہتے ہوئے پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کے درمیان زندگی کا صفت تہہ کیا یعنی لوگوں کا جو کام اچھا ہوتا اس میں شرکت فرماتے ورنہ اپنی مقرر تنہائی کی طرف پلٹ جاتے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کو کبھی مو نہ لگایا آستانوں کا زباہ نہ کیا نہ کیا اور بتوں کے لئے میں جا جانے والے طوال اور میلے ٹھلوں میں بھی کبھی شرکت نہ کی آپ کو شروع سے ان باطل معبودوں سے اتنی نفرت تھی کہ اس سے بڑھ کر آپ کی نظر میں کوئی چیز مبعوز نہ تھی حتیٰ کہ لات قزہ کی قسم سننا بھی آپ کو گوارہ نہ تھا اس میں شباہ نہیں کہ اس میں شباہ نہیں کہ تقدیر نے آپ پر آفاز کا سائے ڈھار رکھا تھا چنانچہ جب بات دنیاوی کمتعات کے اصول کے لئے نفس کے جذبات متحرک ہوئے یا بعض ناپسندیدہ رسم و رواج کی پہلی بار تمہیت عبادہ ہوئی تو آنائیہ تیرے بہنی دخیل ہو کر رکاوٹ بن گئی ابن اسیر کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جاہیلیت کا جو کام کرتے تھے مجھے دو دفعہ کے علاوہ کبھی ان کا خیال نہیں گزرا لیکن ان دونوں میں سے بھی ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے میرے اس کام کی درمیان رکاوٹ ڈال دی اس کے بعد پھر کبھی مجھے اس کا خیال نہ گزرا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اپنی پیغمبری سے مشرف فرما دیا وہ ہے کہ جو لڑکا بالائی مکہ میں میرے ساتھ بکریاں چھرائے کرتا تھا اس سے ایک رات میں نے کہا کیوں نہ تم میری بکریاں دیکھو اور میں مکہ جا کر دوسرے جوانوں کی طرح وہاں کی شبانہ قصہ گوئی کی محفل میں شرکت کروں اس نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نکلا اور ابھی مکہ کے پہلے ہی گھر کے پاس پہنچا تھا کہ بادہ کے بات سنائی پڑی اور میں نے دریافت کیا کہ کیا ہے لوگوں نے بتلایا کہ فلان کے فلان سے شادی ہے میں نے سنونا بیٹھ گیا اور اللہ نے میرے کان بند کر دی اور میں سو گیا پھر سورے کی تمازت ہی سے میری آنگ کھلی اور میں اپنے ساتھ ساتھی کے پاس واپس چلا گیا اس کے پوچھنے پر میں نے تفصیلات بتائی تو اس کے بعد ایک رات پھر میں نے یہی بات کہی اور مکہ پہنچا تو پھر اسی رات کی طرح کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد پھر کبھی غلط ارادہ نہ ہوا سہی بخارے میں حضرت جعبر بن عبداللہ سے مروری ہے کہ جب کعبہ تعمیر کیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس پتھر ڈھو رہے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اپنا تحمد اپنے کند پر رکھ لو پتھر سے افاظت رہے گی لیکن جو ہی آپ نے ایسا کیا آپ زمین پر جا گئے نگائیں اسمان کی طرف اٹھ گئیں افاقہ ہوتے یہ آواز لگائی میرا تحمد میرا تحمد اور آپ تحمد آپ کو بہن دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں شیرین کردار فضلانہ اخلاق اور کریمانہ عداد کے لحاظ سے ممتاز تھے جنانچہ آپ سب سے زیادہ با مروت سب سے خوش اخلاق سب سے معزز ہمسایہ سب سے بڑھ کر دور اندیش سب سے زیادہ راستگو سب سے نرم پہلو سب سے زیادہ پاک نفیز خیر میں سب سے زیادہ کرہین سب سے نیک عمل سب سے بڑھ کر پاہ مند عیدو سب سے بڑے بڑے امانت دار تھے حتیٰ کہ آپ کی قوم نے آپ کا نام ہی امین رکھ دیا تھا کیوں نہ کہ آپ کے عوال سالہ اور خزال حمیدہ کا پیکر تھے اور جیسا کہ حضر ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت شہادت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دردمندوں کا بوجھ اٹھاتے تھے تہی دستوں کا بند و بست فرماتے تھے ممان کی ممان نوازی کرتے تھے اور مسابح حق میں انات فرماتے تھے جو یہ خوبیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش کی گئی ہیں یا باری طالعہ ان میں ہمیں بھی شامل کر لے ہمارا بھی حصہ شامل کر لے ہمیں بھی ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق اتا فرماتے ہیں یا الہی جو سننے والے ہیں ان کو بھی ان کا انصفات کا پیکر بنا دے یا میرے مالک تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں اپنے نبی کے صدقے اپنے پیارے محبوب کے صدقے جسے بچپن سے ہی تو بڑے لارڈ سے بڑے پیار سے پالا ہے اس کی حفاظت کی ہے یا میرے مالک ہمیں بھی گناہوں سے ہمارے بھی گناہوں سے حفاظت فرمائے ہمیں گناہوں سے بچا کے رکھ اپنے نیک کام کرنے کی تفیق تھا گناہوں سے بچنا اور نیک کی کرنا کی تفیق یا میرے مالک تیری طرف سے ہم میں کوئی بڑا ہی بڑا ہی نہیں یہ یہ تھا ہلکہ سو ہلکہ ششم اب آگے ہلکہ سیون یعنی ساتھ میں ہم نبوت رسالت کی چھو میں یعنی نبوت کے آغاز سے اس کا بین کریں گے امید ہے کہ یہ آج کی کوشش آپ کو پسند آئے ہوگی اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش خرم رکھے اور آپ کے تمام پریشانیاں دور کریں اور امت مسلمہ کو عزت و تقریم عطا فرمائیں اور ان کے اچھا دوستو اگلے حلقے میں ملیں گے انشاءاللہ خدا حافظ اگلے حلقتہ کی علیہ اجازت دیں